بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے رات کے سمناٹے میں رات کی تاریخی میں غسل دیجئے گا رات کے سمناٹے میں گفن پہنائی گا رات کے اندیرے میں مجھے دفن کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جملے کی پیچھے بھی دو راز تھے ایک راز وہ تھا جس کا تذکرہ بی بی نے اپنی زمان سے کر دیا ایک راز وہ تھا جو چاہتی تھی یہ میرا خیال ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن جتنا میں نے متعلقہ کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ راز ہوگا ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اہل بیت کے بحاف میں کوئی بھی بات اپنی مرسیدیں کر سکیں ایک راز اس کا یہ تھا جو بی بی نے بیان کر دیا وہ بھی مسائب ہے یہ علی میں نہیں چاہتی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ میرے جنازے میں شریف اتنا ناراضی کا عصان میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں شریف وہ مجھے نہیں پسند ہے میں اپنے جنازے میں بھی ان کو دیکھنا نہیں چاہتی لیکن شاید ایک اور راز تھا یہ جو بی بی نے کہا تھا کہ مجھے رات کے جنازے سنناٹے میں دفن کرنا شاید اس کا راز یہ تھا شہزادی چاہتی تھی کہ علی کو چہرے پر میل کا نشان نظر شاید بی بی یہ چاہتی تھی کہ علی جب میرے جنازے کو گھنسن دے تو میرے علی کو میری ٹوٹی ہوئی پسلیاں نظر اسماں دیکھو جب تک آؤ اچھا بلائے اسماں کو اسماں میرے پاس آؤ بس آپ نے گریہ گیا بجلس مکمل ہوگی اسماں میرے پاس آؤ تمہیں پتہ ہے چالیس درہم کا کافور تھا جو میرے بابا کے لیے جبرائیل لے کر آئے تھے میرے بابا نے اس کو تین حصوں میں تخصیم کیا تھا ایک کافور اپنے حصے کا رکھا تھا ایک میرے حصے کا رکھا تھا ایک میرے شوہر علی ابن عبی طالب کے حصے کا رکھا تھا میرے حصے والے کافور لے کر آجاؤ میرے پاس لے کر آجاؤ اور اس کو میرے پاس لا کر میرے سرحانے رکھ دو جناب اسماں بن جمعیس فرماتی میں کافور لے کر آئی کہا چلی جاؤ کچھ دیت انتظار کرو مجھے آواز دینا اگر آواز آئے جواب میں سمجھنا زہرہ زندہ ہے ورنہ سمجھنا دنیا سے رقصت ہو گئی بڑی مختصر اداس میں عجیب الفاظ لکھا ہے وہی روایت بہینیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جناب اسماں میں جو میں اس فرماتی ہے میں نے حجرے کو بند کر دیا کچھ دیر بعد آواز دی دیکھا کہ شہزادی آواز نہیں دے رہی جواب نہیں دے رہی میں قریب گئی میں نے شہزادی کے چہرے پر سے چادر کو اٹھایا بے اختیار پکارنا شروع کیا یا بنت رسول اللہ اے رسول کی بیٹی بی بی نے جواب نہیں دیا ایک کائنات کی بہترین مخلوق کی بیٹی شہزادی نے جواب نہیں دیا بے اختیار میری آواز بلند ہوئی پکار کر کہا یا فاطمہ اے فاطمہ بی بی جب اپنے بابا کے پاس جانا اسماں بنتے ہو میں اس کا سراب بابا کی خدمت پر عرض کر دی فرماکی میں ابھی جملہ عرض کر ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازہ کھول ابوالا حسن و حسین گھر کے اندر داخل ہوئے ماں تو سویا ہوا دیکھا تڑکتر کہتے ہیں اسماں یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت تو نہیں ہے ہماری ماں ایسے وقت میں کبھی سویا نہیں کرتی ہے اب میں جو روایت اللہ ماں نے لکھی وہی لکھ رہا ہوں کہتی میں نے اتنا سننا تھا ایک پیار پکار کر کہا بیٹا تمہاری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے لیکن ماں تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کرے سو چکی عجرک عمل اللہ اب تمہاری ماں کبھی بیدار ہونے والے نہیں ہے بس اتنا سننا تھا ان بچوں نے اسماں کہتی دونوں بچوں نے بین کرنا شروع کی ہے اور ایک جملہ حسن مجتمع نے کہا ایک جملہ میرے مولا حسین صحیح شہدہ نے کہا میں یہ دو جملے آگی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو حسن مجتمع نے جملہ کہا وہ بیہار میں لکھا ہے کلبینی یا اممہ کلبینی قبل انت فارقہ روحی بدنی اممہ مجھ سے بات کر لو اس سے پہلے کہ میرے روح میرے بدن جدہ ہو حسن بگار کر کہتی ہے اممہ اس سے پہلے کہ میرے بدن سے میرے روح نکل جائے اممہ مجھ سے ایک مرد بہر بات کر لو ایک جملہ حسین نے کہا یا اممہ کلبینی قبل عیت السندہ قلبی فاہمود اممہ اس سے پہلے حسین کا دل پھٹ جائے حسین دنیا سے رقصت ہو جائے اممہ حسین سے ایک مرد بہر بات کرو اسمہ کہتی میں نے بچوں کو تلاسہ دیا اور پکار کر کہا بچوں ہو تم یہاں کیا رو رہے ہو جاؤ جا کر اپنے بابا کو تلاسہ دو حسن و حسین گھر سے باہر رکھ لے مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے بے اختیار گریے کی آواز کو بلند کیا بے اختیار رونا شروع کیا اصحاب دوڑ کر حسن و حسین کے ساپے آئے بیٹا تم کیوں رو رہے ہو خدا تمہیں کبھی کسی غم میں نہ رولا ہے کہیں نانا رسول اللہ تو یاد نہیں آگئے کہیں تم نے نانا کی جگہ کو تو خالی نہیں ریکھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آسو آگئے کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہو طلب کر کہتے ہیں اے اصحاب رسول ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہمیں نانا یاد آ رہے ہیں ہم اس لیے رو رہے ہیں ہماری ماں فاطمہ زہرہ ہی دریازر عجر کبھل اللہ عجر کبھل اللہ بس روایت کو مکمل کر دوں یہ جملے کہتے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ بابا علیہ مردودہ کے پاس پہنچے کہا بابا ہاں بابا ہاں خبر سنیے ہے ہماری بائیس دنیا سے رخصت ہو گئی بس جب بہئی نہیں لکھ اللہ میں ملزی نے لکھا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اے زمانے کے ہپاپ مجھ سے درگزر فرمائے بڑا مشکل جملہ ہے جب پڑھ رہا ہوں میرا مولا اپنے مقام سے بے اختیار فاطمہ زہرہ کی شہادت کی خبر سب کر اٹھا فوقع علا وجہ ہی لیکن اپنے قطبوں پہ کھڑا نہ ہو سکا میرا مولا علی موکے بھائی زمیر پر گئی عجر کبھل اللہ عجر کبھل اللہ جو دن خیبر کو اکھارتے ہوئے نہ جس کے ہاتھ کھاپے تھے نہ جس کے پیر قابط ہیں فاطمہ زہرہ کی شہادت کا بہت اتنا زیادہ تھا علی کے پیروں میں جان نہ رہی علی اپنے قطبوں پہ کھڑا نہ رہ سکا بے اختیار سبیر پر گرا بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یا فاطمہ زہرہ کی اٹھارہ سال کی لاش نظر آئی جس پر علی جیسا شہر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا یا کربلا کے میدان میں اٹھارہ سال کے گریہ جوال کی آواز میں وہ غب دیکھا حسین جیسا مہادر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا یا بنیہ اے علی اکبر مجھے پکارا مجھے نظر رہیا تھا میرا مالا اٹھا تھا پھر زمین پر گرتا تھا پھر اٹھا تھا پھر زمین پھر اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد